رمادہ ماں رہے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ وفادار رہنا اس کا احسان ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیائی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کیا اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لئے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے اور نیک بیوی کون جب وہ شوہر اسے کسی کام کے لئے کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عمرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب اور ان سب چیزوں کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے رشتہ کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یارب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے خیر و برکت ہے تو تو اس کام کو ہمارے لئے آسان کر دے اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہمارے تہنمائی اس طرف کر دے استخارہ کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی صورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہو باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانتا رہے اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہو وہ نیک ہو خدا خوفی رکھنے والی ہو اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے یعنی خوشی عطا کر کہ ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا بھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیہ نصیب فرما اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو بقت سے پہلے بڑا کر دیں حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من جار السوئی ومن زوج تشیبنی قبل المشیبی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑا کر دیں یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی عذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دیں یا اس کی جان کو روگ لگ جائے تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث عذیت بنا دے ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو اس کے گھر میں خوشی نہ ہو یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چکرنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کرے موسیقی